چلاک بندروں کی فوج اب جنگل میں رہنا شروع کر دیتی ہے وہ وہاں شکار کرتے تھے اور ان لوگوں نے اپنا ایک بہت بڑا گر بنا لیا تھا جہاں سب مل کر رہتے تھے سیزر ان سب کا لیڈر تھا لیکن انہوں نے انسانوں کو کافی عرصے سے نہیں دیکھا ہوتا کیونکہ انسان اپنے بنائے گئے زہر کی وجہ سے مرنے لگے تھے لیکن تب ہی وہاں ایک انسان ان بندروں کے علاقے میں آ جاتا ہے اور ان میں سے ایک بندر پر گولی چلا دیتا ہے بندروں کی فوج وہاں پر آ جاتی ہے وہ سب بندر بہت گسا تھے سیزر اپنی فوج کو ان پر حملہ کرنے سے روک دیتا ہے لیکن تب ہی سیزر انہیں جانے کو بولتا ہے سارے بندریں ایک میٹنگ بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں انسانوں کو جواب دینا چاہیے تاکہ وہ ہم پر حملہ کرنے کی کوشش نہ کریں تب ہی سیزر اپنی بندروں کی فوج اور ہتھیاروں کے ساتھ انسانی عبادی کی طرف چلا جاتا ہے سیزر بولتا ہے کہ ہمیں جنگ نہیں کرنی لیکن اگر ہمیں مجبور کیا گیا تو ہم انسانوں سے ضرور لڑیں گے اور انسانوں کا بیک واپس کر کے انہیں دھنگی دیتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے